اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عجل فرجہم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو One should remain available and humble always انسان کو ہمیشہ دستیاب رہنا چاہیے اور humble یعنی آجز رہنا چاہیے یہ آج کالم میں نے پڑھا ہے جناب مشہور کالم نگار ہیں جناب جعوید چودری صاحب اور وہ آرٹ بک ورڈ کا حوالہ دے کر یہ بات کر رہے تھے بہت ہی عظیم بات ہے لیکن جب میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا کہ میرے اردگرد ایسا کون شخص ہے اور ایسی کون سی شخصیت ہے جس کے اندر یہ دو خوبیاں کمال حد تک موجود ہیں ایک انسان کو ہمیشہ آجز اور دستیاب رہنا چاہیے اور جعوید چودری صاحب کے مطابق یہ جملہ ان کے بابا جی نے دیا تھا ان کو ان کے کوئی صوفی صاحب بزرگ نے ان کو دیا تھا کہ زمین کی طرح آجز رہو اور ہوا کی طرح دستیاب رہو تو بات بلکل ٹھیک ہے تو میں اپنی زندگی میں جب دیکھتا ہوں تو زمین کی طرح آجز اور ہوا کی طرح اویلیبل کا جو جملہ فٹ ہو رہا ہے آج کل اور میں پچھلے کئی سالوں سے یہ مشاہدہ کر رہا ہوں تو وہ ایک تو والدین ہے سب سے پہلے والدین ہیں جو اویلیبل بھی ہوتے ہیں اور ہمبل بھی رہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم ہی ہیں کچھ اوپر نیچے کر جاتے ہیں لیکن والدین ہیں جو درگزر بھی کر جاتے ہیں اجزو انکساری کے ساتھ ہمارے لئے دعائیں بھی کر جاتے ہیں اور جب ہم نے انہیں دل سے پکارا وہ دستیاب بھی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عظیم استاد جناب سجاد الرحمن صاحب میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ وہ بھی تقریباً تمام سٹوڈنٹس کے لئے اپنی جگہ پر اویلیبل رہتے ہیں اور آجزی کے ساتھ اپنا کام نبھاتے رہتے ہیں اور اویلیبل رہتے ہیں اور لوگوں کے کام کرتے رہتے ہیں سر کی زندگی میں ہمیشہ جو میں نے مشاہدہ کیا ہے وہ یہی ہے ان کی جو عبادت سب سے زیادہ قیمتی عبادت جو مجھے نظر آتی ہے اور مجھے نظر آئی ہے سن 2001 سے میں یونیورسٹی پڑھنے گیا تھا ڈی وی ایم میں نے کیا اور اس کے بعد ایم ایسی ہانرز کیا 2007 کے بعد پھر ہم فیلڈ میں آگئے پھر 2019 سے 2022 آگیا ہے میں یونیورسٹی میں ہوں بسلسلائے پی ایش ڈی تو سر کی جو عظیم عبادت جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ سر فیسیلٹیٹ کرتے ہیں اور آویلیبل رہتے ہیں اور خاص طور پر ان تمام سٹورنٹس کے لیے ان تمام حلقہ احباب کے لیے جو تھوڑا سا دکھاتے ہیں کیا دکھاتے ہیں حوصلہ دکھاتے ہیں لگن دکھاتے ہیں ہمت دکھاتے ہیں ہارڈ ورک شو کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ اور جو سیریس سنجیدگی جن کے اندر موجود ہوتی ہے اپنے کام کو کرنے کی تو سر ان کے لیے ہمیشہ ہمبل بھی رہتے ہیں اور آویلیبل بھی رہتے ہیں اور فیسیلٹیٹ بھی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عجر میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو تمام مسلمین مسلمات کو نیک بنائے اور ایسا بنائے جیسا وہ خود چاہتا ہے کہ میرے بندے ایسے ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و غجل فرجہم